دوستو آج کل سوشل میڈیا پر سرابی خاتون نام کی ایک ایرہوشٹس کافی چرچہ میں ہے کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے آگے میں اس کا کام بھی بتانے والا ہوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک مسلم عورت بتائی جا رہی ہے ایسے میں اس عورت کو ہائلیٹ میں آنا ہی تھا اس عورت کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بغل میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو چلتے ہی بھی دکھائی پڑ رہی ہوگی آپ کمنٹ باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس عورت کی حرکت کی وجہ سے پورے مسلمانوں کو غدار کا لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کا خون ہی گندہ ہوتا ہے ان کی نسل خراب ہوتی ہے کندی نالی کے کیڑے ہیں یہ کسی کے نہیں ہوتے یہ سب الزام عام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کسی کرائم کو ختم کرنے کے لیے جتنا ٹھوس قدم اٹھانے کو کہتا ہے کرائم کے خلاف اسلام کا رول جتنا اسٹرکٹ ہے اتنا اسٹرکٹ رول اور سولوشن دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا ہے اس عورت نے مسقط سے آتے ہوئے اپنے ساتھ لگ بھگ ایک کیلو سونا غیر قانونی طریقے سے لانے کی کوشش کی اور اس کو چھپایا بھی تو اپنے پرائیویٹ پارٹ میں چھپایا جو کہ ایک بہتی شرم کی بات ہے اسلام کبھی بھی اس طریقے کی اجازت نہیں دیتا اس عورت نے جو غلط حرکت کیا ہے اس کو لے کر کچھ بیوقف اور جاہل قسم کے لوگ اسلام کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اسلام نے ہی اس عورت کو یہ سکھایا ہو کے اس طریقے سے سونا لے کر جاؤ اس عورت نے جو سونا غیر قانونی طریقے سے لانے کی کوشش کی اس کی اجازت ملک نہیں دیتا اس کا مطلب کہ اس عورت نے اسلام کے رول کی بھی خلاف ورزی کی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہکا دھڑی ولا معاملہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کا تعلق مسلم کمیونٹی سے نہیں ہے مطلب اس عورت نے جو ملک کے قانون کو توڑتے ہوئے ملک کے ساتھ دھوگا دھڑی ولا معاملہ کیا اس کا یہ عمل اس حدیث کی روشنی میں بلکل ریجکٹ ہے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اسلام جن کاموں سے منع کرتا ہے اگر اس کو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آدمی کر لے تو دوسرے لوگ پورے اسلام کا مزاک اُڑاتے ہیں کہ دیکھو فلاں مسلم نے کیا کیا اسلام ان لوگوں کو یہی سکھاتا ہے لیکن وہ لوگ تعصب میں یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ان کاموں سے بہت پہلے سے ہی روکا ہوا ہے